خالد صاحب آج دیر رات کو مراد پور کے پاس جو ہے ایک واقع پیش آیا ہے جس میں ایک نوجوان کی جو ہے موت ہو گئی اس واقع پر آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جی مجھے بھی تھوڑی دیل پہلے پتا چلا آئے اس مسئلے میں یہ جو مسئلہ ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے یہ انسان کا مٹر کیا گیا ہے اور اس پہ میں ان کے گھر والوں کو سب سے پہلے تو اس کے گھر والوں کو میں اشواس دیتا ہوں کہ اس پہ آپ چنتہ نہ کریں جن لوگوں نے آپ کے بچے کا مٹر کیا ہے اور اس پہ پوری عوام پوری جو لیڈرشپ لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں اور پوری مو توڑ زواب دیں گے ان کو اگر اس پہ ڈی سی صاحب اور میم ایس ایس پی رجلی ڈی آئی جی صاحب اس بات پہ جھوٹ چکے ہیں ان کو خود پتا ہے کہ یہ مٹر ہو چکا ہے وہ اپنی کاروائی پہ لگے ہوئے ہیں اگر جو لوگوں نے ٹائم دیا ہے پانس اور چھے بجے کے بیچ میں اگر اس مسئلے پہ جن لوگوں نے یہ مٹر کیا ہے جو اس پہ انوائلمنٹ میں جن جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے بچے کے ساتھ ظلم اور ستم کیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہوا ہے یہ پوری رجوری کی عوام اور پوری جمع کشمیر کی عوام اس میڈیا کے نیتے سن رہی ہے اور میں تو اس مرادپور کے لوگوں کو خاص کر کے کہتا ہوں کہ جو یہ سمجھدار لوگ ہیں سرپینج اور پینچ لوگ ہیں جو بڑے لوگ ہیں مرادپور کے اندر سونڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں ان لوگوں کو کہتا ہوں اگر ایسے بچوں کو آپ آتھارٹی دو گئے کہ کسی کا کوئی بینس لے کے جا رہا ہے کوئی دنگر لے کے جا رہا ہے کوئی کسی طرح کا ببار کر رہا ہے اس کی فارمیشن دو ہے جو پبلک کی ہے وہ فارمیشن دینے چاہیے پلیس کو پلیس کا کام ہوتا ہے پلیس کا کام ہے مرادپور کے لوگوں نے یہ غلط بات کی ہے اس پہ کچھ پرسنٹ جو لوگ ہیں ایک دو پرسنٹ جو لوگوں نے ایسا یہ انوائلمنٹ کیا ہے یہ ہندو مسلمان کے بیچ میں یہ فساد کرنے والے لوگ ہیں اور میں پورے رجوری کے مسلمان لوگوں کو اور اپنے ہندو لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اس بات پر پورے ایک جھٹ ہو جائے کہ ان لوگوں کو کڑی سے کڑی سجاب ملن چاہیے رجوری اندازمیوں کو میں کہتا ہوں کہ اس مسئلے کو فوری طور ایکشن کیا جائے اور جیسے آپ نے آئے دیکھا کہ رجوری کے اندر کتنی فڑی فورس اور مرادپور سے لے کر کلر اور رجوری کے اندر جو لگائی ہوئی ہے اور یہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ رجوری میں کچھ بھی ہو سکتا ہے رجوری کے لوگوں کا مول کبھی بھی بگڑ سکتا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پبلک کو بچانا ہے اور اس دو چار دس آدمی کے چکر میں جو غلط لوگ ہیں جنہوں نے یہ مٹر کیا ہے اگر رجوری اندازمیہ اس کا فوری طور پر اس کا کاروائی کر لیتی ہے تو لوگوں کا جو گسہ ہے وہ تھنڈا ہو جائے گا جن لوگوں نے یہ مٹر کیا ہے اگر وہ شام تک ریسٹ ہو جاتے ہیں ان پہ پوری کاروائی ہو جاتی ہے تو لوگوں کا فوکس جو ہے قتل پہ قتل والے آدمی پہ ہوتا ہے ایسے پوری دنیا کو بدنام نہیں کرنا ہے ہم نے اور ہم نے یہاں پہ رجوری میں پوری طبقہ کو ہم نے لے کے چلنا ہے اور لوگوں کو پورا ہم نے کاپریٹ لے کے چلنا ہے ہم لیڈر لوگ ہیں ہم نے لوگوں سے بورڈ لیا ہے ہم نے لوگوں کی بات سننی ہے اور لوگوں کی باتیں آگے تک رکھنی ہے اور میں رجوری ایس ایس بی میم کو ڈی آئی جی کو اور میں بیسی سب کو کہتا ہوں کہ اس پہ شام تک جو ہے میں یہ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس مسئلے پہ پوری طور اکشن دیا جائے سر آج جو رات پو مرادپور میں ایک واقعہ آیا مابلنچنگ پہ اس کے بارے میں کیا کریں گے دیکھیں جی ہم جتنا ہی اس کی مذہبت کرے اتنا کم ہے مابلنچنگ کا یہاں جمعہ کشمیر کے ذرے کوئی بات پہلی واردات نہیں ہو اور یہ پہلی واردات آگم سن رہے ہیں یہ بڑا انفار چونیٹا اور جن لوگوں نے چیئے ہمی چیٹری وہ لوگ بک ہو جانے چاہیے آہ یہ کوئی گجرات یا کوئی اوریاست نہیں ہے کہ اس میں یہ آپ کر کے بچ پاؤ گئے اور یہ آپ سلسلہ بند شروع کرو گے تو آپ کہیں جگہ اور اقسام ٹھا جاؤں میرا ارنسلیشن اتنا کہنا ہے ڈی سی ریجوری سے اور خاص کر کے گورنلار انتظامیہ سے میرا یہ کہنا ہے کہ کم کم یہ مجاٹی ڈسٹک مسلم مجاٹی ڈسٹک ارڈیوری پہنچ ریا سی ایسے ڈسٹک کے اندر کو دوتی نفی سے مسلمان بھی لگا دو کوئی بڑی آفت پڑھنے والی نہیں ہیں اب یہاں پہ ڈی سی سی سیتری بھی شیون کھمال صاحب ڈیشن جیسے ہمارے سرچن صاحب ہی ورمین ماتر کی کوئی وقت ٹھیک ہے ڈی 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 سی صاحب کوئی ہو رہا ہے بس کم ایک آدمی اور بھی ڈی 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 ڈھوہ ڈی ہاتھ پہ مسلم ملکانا چاہیے تھے تھوڑا تناسب رہے تھوڑا ہم تو سیف ہی نہیں ہے یا میں آدمی کی بات کیا کرنا جنہوں نے یہ کیا ہے ہم اس کی مضابط کرتے ہیں ہم بائچارہ کے چانے والے لوگ ہیں یہاں پہ بائچارہ رہنا چاہیے ہم نے فراکسی بار کردے بائچارہ رکھا اور سب ہی لوگ اچھے لوگ ہیں جن لوگ نے یہ کیا اور جن کی محبت کیا وہ ابھی جیٹھلی ہمارا ایڈوستریشن رکھے ناکہ بک ہو جانے چاہیے ہمیں پکڑے جانے چاہیے ہمیں پتہ رہنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں وہ ادروائز پھر یہ جو ایڈوستریشن ہے یہ یہاں کے حالات کو قابل نہیں رکھ سکتے گی اگر سن سلام بند نہیں کیا جائے گا اور انہوں کو سامنے لائے جائے